بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں چراغ جنت انسان اپنی حفاظت کے لئے کیا کچھ نہیں کرتا جس انسان کی جتنی حیثیت ہوتی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی حفاظت کرتا ہے بادشاہوں کو دیکھو وزیروں کو دیکھو وہ اپنی حفاظت کے لئے اپنے ساتھ باڈی گارڈز رکھتے ہیں اور محلوں کے اندر چوکیداروں کو بٹھایا جاتا ہے تاں کہ نقصاندے چیزوں سے حفاظت ہو سکے یہ تو دنیا کی عارضی چیزیں ہیں ان کا کوئی بروسہ نہیں کسی وقت بھی انسان کا ساتھ چھوڑ دیں جب کوئی نقصان پہنچنا ہوتا ہے تو وہ حفاظت کے باوجود پہنچ کراتا ہے لیکن دعائیں پڑھنے سے انسان کی مکمل حفاظت ہوتی ہے دنیا کی جو حفاظت کی چیزیں ہیں انہیں بھی اختیار کرنا چاہیے لیکن ان پر زیادہ بروسہ نہیں کرنا چاہیے بروسہ کے لیے اتمنان کے لیے دعائیں ہیں جو آدمی دعائوں کا احتمام کرتا ہے اپنی حفاظت کے لیے دعائیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نقصاندے چیزوں کو اس سے موڑ دیتا ہے اس سے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی ایک ایسی دعا ہے کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے اگر اس سے پڑھا جائے تو اس دعا کے اچھے نتائج نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت کے لیے فرشتوں کو معمور کر دیتا ہے اس دعا کو آپ نے کس وقت پڑھنا ہے جب آپ کسی شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں کسی نئی جگہ جان رہے ہیں جیسے آدمی ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جاتا ہے کسی دوسرے کنٹری کی طرف جاتا ہے دوسرے گاؤں میں جاتا ہے اس وقت بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یا آپ کو کہیں کسی چیز کا خطرہ ہے سام کا خطرہ ہے یا کسی اور موزی جانوار کا خطرہ ہے یا کسی ظالم آدمی کا خطرہ ہے تو اس وقت بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں آپ رات کے وقت کسی سفر پہ ہیں تو اس وقت بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں یہ دعا بہت مختصر ہے اور پڑھنے میں بہت زیادہ آسان ہے یہ دعا بھی آپ سن لیں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی یہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی شہر میں جا رہی ہوں یا کسی بھی جگہ پر آپ کو کسی موزی جانوار کا یا کسی خطرناک آدمی کا خطرہ ہو یا کوئی بھی ایسا خطرہ ہو آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو اس وقت آپ اس دعا کو تین مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے اوپر پھونک دیں اور اپنے آس پاس چاروں طرف پھونک مار دیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہر چیز سے حفاظت فرمائے گا جب وہ حفاظت کرتا ہے تو وہ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے وہ خود بھی حفاظت کرتا ہے تو جب اس کی حفاظت آ جاتی ہے تو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تو یہ دعا اس طرح ہیں آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے پڑھنے میں مختصر سی دعا ہے اس کو تین مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر پھونک دیں انشاءاللہ ہر طرح کی چیز سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے گا کسی جنگل میں ہیں کسی دہات میں ہیں اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو اس دعا کو تین بر پڑھیں اور اپنے اوپر پھونک دیں اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی کے نام کی برکت سے ہر اس چیز سے حفاظت ہوگی دو نقصان پہنچانے والی ہے چاہے وہ انسانوں کا شعر ہو یا کسی اور چیز کا شعر ہو اللہ تعالی ہر چیز کے شعر سے محفوظ فرمائے گا کیونکہ اصل میں وہ ہی حفاظت کرنے والا ہے باقی جو ہمارے حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں ہمارے وسائل ہوتے ہیں وہ بھی اختیار کرنے چاہیے لیکن حقیقی حفاظت تو اللہ تعالی ہی کرنے والا ہے اس لئے زیادہ بروسہ اس کی ذات پہ ہونا چاہیے دنیا کی چیزوں پہ زیادہ بروسہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل چراغ جنت کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم